حسدی اللہ ودی عمال وکیل فدی عمال مولا ودی عمال فی ستت ایام ثم استبا علی العرش یدبر الامر ما من شفیعین الا من بعد اذنه ذالکم اللہ ربکم فعبدوه افلا تذکرون ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام بے شک تمہارا رب اللہ ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا فرمایا آسمان وکور زمین کو فی ستت ایام چھے دنوں کی مقدار میں ثم استبا علی العرش پھر قبضہ کیا اس نے عرش پر پھر مستوی ہو عرش پر یدبر الامر سارے کاموں کی تدبیریں وہ کرتا ہے ما من شفیعین الا من بعد اذنی نہیں کوئی سفارش کر سکے گا مگر اس کی اجازت کے بعد ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ رب ہے تمہارا فعبدوه پس تم اسی کی عبادت کرتے رہو افلا تلکرون آیا پس کیوں نہیں تم سوچ بیچار کرتے آیا کیوں نہیں تم نصیت حاصل کرتے صدق اللہ العظیم گیاروہ پارا اور صورت یونس آیت بھی آپ نے سمات فرمائی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے مبارکہ کے اندر مجھے اور آپ کو خطاب کیا اِنَّ رَبَّكُمْ كُمْ مَنَةُمْ کہ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ صرف اللہ ہے اَلَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور پھر اس کے بعد مزید اس کا تعرف اپنا تعرف کروایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سات آسمان پیدا فرمائے اور سات ہی زمینیں پیدا فرمائی آسمان جس طرح تے بتے ہیں پہلا آسمان ہے پھر دوسرا ہے پھر تیسرا ہے چوتھا ہے پانچا ہے آسمان ہے چھٹا ہے ساتھا ہے اسی طرح زمینیں بھی تے بتے ہیں قرآن حکیم کی ایک دوسری آیت ہے جس سے یہ بات پتا چلتی ہے اللہ اللذی خَلَقَ سَبَا سَمَاوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِسْلَهُن اللہ وہ ذات ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا فرمایا وَمِنَ الْأَرْضِ مِسْلَهُن اور زمینوں کو پیدا فرمایا انہی آسمانوں کے مثل یعنی جس طرح آسمان ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں اسی طرح زمینیں بھی ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں ذَالِكَ لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ وَنَّ اللَّهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَئِنْ عِلْمًا یا اللہ یا زمین و آسمان تُو نے کیوں پیدا فرمائے ان کی کوئی علت بھی ہوگی کوئی غرض و غایت بھی ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق کی علت بیان فرمائی لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ تاکہ تمہیں پتا چال جائے کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ بڑے علم والا ہے لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ وَنَّ اللَّهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَئِنْ عِلْمًا یہ زمین و آسمان کے پیدا ہونے کی غرض و غایت اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ یہ زمین و آسمان اس نے چھے دنوں کی مقدار میں پیدا فرمائے میں یہاں پر معنی کر رہا ہوں فی ستت ایام چھے دنوں کی مقدار میں یہ معنی اس واسطے کہ دن اور رات بنتے ہیں سورج اور چاند کے ساتھ سورج غروب ہوتا ہے رات آ جاتی ہے سورج طلوع ہوتا ہے رات چلی جاتی ہے دن آ جاتا ہے اور جب کہ سورج اور چاند بنے ہیں زمین و آسمان کے بننے کے بعد ابھی تک تو سورج اور چاند ہے ہی نہیں جب اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا پہلے زمین و آسمان پیدا فرمایا بات کے اندر چاند اور سورج کو پیدا فرمایا اور رات اور دن کا تعلق ہے سورج کے نکلنے سا کے ساتھ غروب ہونے کے ساتھ تو پھر فی ستت ایامین کے چھے دنوں کے اندر تو دن تو اس وقت تھے ہی نہیں تو لہذا اس واسطے علماء نے یہ ترجمہ کیا کہ چھے دنوں کی مقدار میں کیا مطلب کہ جتنا وقت چھے دن اور چھے راتوں کا ہوتا ہے اتنی مقدار کے اندر اتنے وقت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے سات آسمان پیدا فرمایا اور سات زمین پیدا فرما دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تو اتنی قدرت والے ہیں کلمہ کن کہیں تو ہر چیز وجود میں آجائے بلکہ کلمہ کن کہنے کے بھی ضرورت نہیں ہوتی نوبت نہیں آتی ادھر ارادہ ادھر مراد وہ تو اتنی قدرت والا ہے تو پھر اتنا چھے دنوں کی مقدار کے مطابق وقت کیوں لگ گیا تو علماء نے یہاں پر یہ نکتہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو کام بھی کرو ہلم کے ساتھ کرو بردباری کے ساتھ کرو تدریجن کرو اس سے واسطے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلم من اللہ بردباری اور ہلم یہ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے ہمارے استاد مولانا بشیرہ مساب وہ پنجابی کے اندر فرمایا کرتے تھے مولی تارک کار دیں گے کڑ لے جو انسان جلد بازی کرتا ہے تو پھر وہ پشتاتا رہ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ باوجود اس کے کہ میں قدرت والا ہوں لیکن میں نے بھی یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے اس کو تدریجن کیا ہے ہلم کے ساتھ کیا ہے بردباری کے ساتھ کیا ہے یہاں جو کام بھی کیا جائے ہلم کے ساتھ بردباری کے ساتھ کیا دے تدریجن کیا جائے سم مستوی علی العرش پھر وہ مستویح عرش پر یعنی اس نے یہ ساری کائنات بنا کر تو ساری کائنات کا کنٹرول اس نے خود اپنے ہاتھ میں کر لیا سم مستوی علی العرش ویسے لفظی معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ پھر وہ جا بیٹھا عرش پر سم مستویح علی العرش پھر مستویح ہو گئے عرش پر اور یاد رکھیں یہ جو آیت ہے یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے یہ متشابہات میں سے ہے قرآن حکیم کی آیات دو قسم پر ہیں مخکمات اور متشابہات مخکمات تو وہ ہیں کہ جن کا معنی بھی معلوم اور جن کی مراد بھی معلوم معلوم المعنی اور معلوم المراد جن کا معنی بھی معلوم اور مراد بھی معلوم اور وہی قرآن حکیم کی اساس اور بنیاد ہوا کرتی ہیں اور قرآن حکیم کی کچھ آیات وہ ہیں جو متشابہات ہیں پھر متشابہات دو قسم پر ہیں کچھ متشابہات ایسی ہیں کہ جن کا معنی معلوم ہے لیکن مراد ان کی معلوم نہیں معلوم المعنی مجہول المراد معنی معلوم ہے لیکن مراد ان کی مجہول ہے جیسے قرآن حکیم کے اندر ہے ید اللہ اللہ کا ہاتھ ید مانا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اب اللہ سبحانہ وتعالی تو عزا سے پاک ہیں اگر اس کے عزا مان لیے جائیں تو پھر تو وہ محدود ہو گیا وہ عزا سے پاک ہیں اسی طرح قرآن حکیم کے اندر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اپنی پندلی کو کھولیں گے ساک مانا پندلی یوم ایوک شفوان ساکن جس وقت پندلی کھول لی جائے گی تو لوگوں کو سجدے کے لیے کہا جائے گا جنہوں نے دنیا کے اندر سجدہ کیا ہوگا وہ کل قیامت کے دن اس پندلی کو دے کر سجدہ کریں گے اور جنہوں نے دنیا کے اندر سجدہ نہیں کیا ہوگا وہ باوجود اس کے کہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے تو اب ساک مانا پندلی ہے مانا معلوم ہے لیکن وہ پندلی کیسی ہے یہ مراد ہمیں معلوم کوئی نہیں اسی طرح وجہ اللہ لفظ وج وجہ کا مانا چہرہ ہے اب مانا معلوم ہے لیکن اس کی مراد معلوم نہیں تو قرآن حکیم کی آیات متشابہات کچھ وہ ہیں جن کا مانا معلوم ہے لیکن مراد ان کی معلوم نہیں اور قرآن حکیم کی آیات کچھ ایسی ہیں متشابہات کہ جن کا مانا بھی معلوم نہیں مراد بھی معلوم نہیں اور وہ جو صورتوں کی ابتداء کے اندر حروف مقتعات آتے ہیں نا یہ جو حروف ہیں ان کو مقتعات کہتے ہیں یہ ایسی آیات ہیں کہ ان کا معنی بھی معلوم نہیں ان کی مراد بھی معلوم نہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے اب یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا اس کا معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی مراد معلوم نہیں اگر مان لیا جائے کہ وہ عرش پر مستوی ہے تو پھر وہ تو محدود ہو گیا اور اللہ سبحانہ وتعالی زمان کی قید سے پاک ہیں مکان کی قید سے پاک ہیں نہ وہ کسی جگہ کے اندر سماتا ہے اور نہ کسی زمانے کا وہ مقتعاد ہے لیکن معنی اس کا معلوم ہے سم مستوال علش مرادی معنی اس کا کیا ہوگا کہ اس نے کائنات بنائی سات آسمان بنائے سات زمینیں بنائی اور بنانے کے بعد پھر ان کا قبضہ خود اپنے ہاتھ میں کر لیا ان کا کنٹرول خود اپنے ہاتھ میں کر لیا آگے فرمایا یدبر الامرہ اور کبضہ اور کنٹرول خود اپنے ہاتھ میں کرنے کے بعد وہ سارے جہان کی تدبیریں خود کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ فلان جگہ پر بارش برسنی چاہیے اس کو پتا ہے کہ فلان جگہ پر بارش نہیں برسنی چاہیے اس کو پتا ہے کہ میں نے فلان آدمی کو اتنا مال دینا ہے اس کو پتہ ہے کہ فلان آدمی کو اتنا مال نہیں دینا اس کو پتہ ہے کہ فلان کو اتنے بیٹے دینے ہیں اس کو پتہ ہے کہ فلان کو اتنی بیٹیاں دینی ہیں اس کو پتہ ہے کہ فلان کو اولا سے محروم رکھنے ہیں وغیرہ وغیرہ یدبر الامرہ وہ کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد اس نے ساری کائنات کا کنٹرول خود سنبھالا اور پھر اس کے بعد یدبر الامرہ تدبیریں بھی وہ ساری کائنات کی خود کرتا ہے ما من شفیعن الا من بعد اذنی اس کے سامنے کوئی بھی سفارش کرنے والا نہ ہوگا اس ٹکڑے پر میں نے بات آپ کو تھوڑی سی سمجھانی ہے ہو سکتا ہے اس درس کے اندر یہ بات مکمل نہ ہو سکے اور آئندہ درس کے اندر ہم اپنی بات کو مکمل کریں مَا مِن شَفِعٍ إِلَّا مِن بَادِ اِذْنِ نہیں کوئی سفارش کر سکے گا مگر اس کی اجازت کے بعد یاد رکھیں میرا اور آپ کا یہ نظریہ ہے کہ کل قیامت کے دن سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے سفارش کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار کے اندر اور بلکہ میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی مجھے اور آپ کو تو ہے ہی نبی علیہ السلام کی سفارش کا اثرہ اور سہارہ وگرنا میں اور آپ اپنے عمال کو دیکھیں تو ہمارے عمال اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے عمال کے بل بوتے پر اللہ سے جنت کا سوال کریں اور ہمیں جنت مل جائے میں اور آپ کس کھاتے کے اندر ہیں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ کل قیامت کے دن کوئی شخص بھی اپنے عمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا صحابہ ارز کرنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا جنت ملے گی تو وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ملے گی تو میں اور آپ کس کھاتے کے اندر ہیں کس شمار کے اندر ہیں لیکن انشاءاللہ ہم امید کیا یقین کرتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ضرور لاج رکھیں گے اور کل قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے لیکن کچھ لوگوں کا نظریہ شفاعت کے متعلق بلد برا غلط قسم کا نظریہ ہو چکا ہے یہود و نصارہ کا نظریہ بھی شفاعت کے متعلق تھا لیکن غلط قسم کا نظریہ تھا میں انشاءاللہ ان باتوں کو بات کے اندر بیان کروں گا پہلے یہ بات میں سمجھا دوں کہ شفاعت کی چار قسمیں ہیں ایک ہے شفاعت بالجبر ایک ہے شفاعت بالعدل اور ایک ہے شفاعت بالمحبت اور ایک ہے شفاعت بالعزن یہ چار قسم کی شفاعت ہیں شفاعت بالجبر شفاعت بالعدل اور شفاعت بالمحبت شفاعت بالعزن شفاعت بالجبر کیا ہے شفاعت بالجبر یہ ہے کہ بڑے عودے والا آدمی چھوٹے عودے والے کو سفارش کرے کام کرنے کے لیے کہے مثال کے طور پر وزیر آزم صاحب اپنے ماں طاحت کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کام تو نے کرنا ہے اب وہ نہیں کرے گا تو مرے گا کرے گا اس کو کرنا پڑے گا اس کو پتہ ہے یہ وزیر آزم ہے اگر میں نے نہ کیا تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ کرے وہ کام جائز ہو نجائز ہو وہ ضرور کرے گا یہ ہے شفاعت بالجبر بڑے کی چھوٹے کو چھوٹے کے لیے کہنا دوسری ہے شفاعت بالعادل کہ برابر والا برابر والے کو سفارش کرے ایک تھانے دار دوسرے تھانے دار کو کہتا ہے کہ یار فلان آدمی کا کام کر دو یہ دونوں پیٹی بھائی ہیں اب وہ کہتا ہے کہ یار یہ پیٹی بھائی ہے کل ہو سکتا ہے مجھے بھی اس کے ساتھ کوئی کام پڑ جائے تو اس وجہ سے وہ اس کا کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں شفاعت بالعادل برابری کی شفاعت تیسری ہے شفاعت بالمحبت شفاعت بالمحبت یہ ہے کہ برابری تو کوئی نہیں نہ اس کا عوضہ بڑا ہے نہ وہ اس کے برابر ہے لیکن اس کو محبت بڑی ہے اس سے مثال کے طور پر ایسے چو کے ساتھ کام ہے وہ ہمیں تو جانتا نہیں لیکن اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ ہمارا بن گیا تو ہم اس کے بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جا کر کہتے ہیں کہ اپنے والد صاحب سے یہ کام ہمارا کہہ دو اب ایسے چو کو اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی محبت ہے بیٹا اس کو جا کر کہتا ہے یہ میرا ساتھی ہے یہ میرا بھائی ہے یہ میرا دوست ہے میرا قریبی ہے اس کا یہ کام کرنا ہے اب ایسے چو اپنے بیٹے کی محبت کے اندر گرفتار ہے اور بیٹے کی محبت اس کو بہت زیادہ دل کے اندر اب بیٹے کی محبت کی وجہ سے اس آدمی کا کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں شفاعت بالمحبت تیسری قسم ہے شفاعت بالعزن شفاعت کے چوتھی قسم شفاعت بالعزن شفاعت بالعزن کیا ہے چپڑاسی ہے نوکر ہے ایس ایچو کا یا وزیراعظم کا آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جا کر کہتے ہیں کہ یار یہ میرا کام ہے یہ درخواست پر سین کروانے ہیں تو تو چونکہ وزیراعظم ان کے پاس رہتا ہے ان کی خدمت کرتا ہے تو مہربانی کر یہ درخواست دے جا اور سین کروانا اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی کہاں وزیراعظم کہاں میں میں تو اس کا نوکر ہوں خادم ہوں پتہ نہیں مانے یا نہ مانے ہاں میں جاتا ضرور ہوں اگر اس نے مان لیا فابحہ اور اگر نہ مانا تو اس پر میرا کوئی زور نہیں ہے اگر مان لیا تو اس کی مہربانی یہ شفقت ہے اگر اس نے نہ مانا تو میرا اس پر کوئی زور نہیں ہے لہذا یہ جاتا ہے اس کے سامنے درخواست رکھتا ہے وہ مہربانی کرتے ہوئے کہ یار یہ میرا خادم ہے میری خدمت کرتا ہے لہذا وہ درخواست پر دسکت کر دیتا ہے سین کر دیتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں شفاق بالعزن یہ چار قسم کی شفاق ہو گئی شفاق بالجبر شفاق بالعادل شفاق بالمحبت اور شفاق بالعزن اب پہلی قسم کی جو شفاق ہے نا شفاق بالجبر کوئی بڑا چھوٹے کو سفارش کے لیے کہے اس شفاق کا پوری کائنات کے اندر کوئی تصور ہی نہیں نہ آج تک اس کا کوئی قائل ہوا کہ اللہ سے کوئی بڑا ہے کہ اللہ کو کہہ دے کہ یوں کر اگر نہیں کرتا تو میں تجھے علوہیت سے خارج کر دوں گا میں تجھے ڈسمس کر دوں گا یوں کر دوں گا فلان کر دوں گا اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا نہیں اس کے شفاق کا آج تک کوئی بھی قائل نہیں گزرا لہذا قرآن حکیم کے اندر اس شفاق کی تردید بھی نہیں آئے گی جب اس کا قائل ہی کوئی نہیں ہوا تو اس کی تردید کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے نمبر پر شفاق بالعادل برابر کی برابر والے پر اس شفاق کا بھی کائنات کے اندر کوئی قائل نہیں ہوا آج تک نہ یہودیوں میں سے نہ عیسائیوں میں سے نہ مشرقین میں سے وہ اپنے معبودوں کے متعلق یہ قطن نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے برابر ہیں جس طرح اللہ کی طاقت ہے اسی طرح ان کی طاقت ہے اللہ کے برابر ہیں نہیں ان کا اپنے معبودوں کے بارے میں یہ قطن نظریہ نہیں تھا لہذا کوئی بھی اس شفاق کا قائل نہیں ہوا جب اس شفاق کا بھی کوئی قائل نہیں تو اس کی بھی تردید قرآن حکیم کے اندر نہیں کی جائے گی تیسرے نمبر پر شفاق بالمحبت شفاق بالمحبت ہے تو چھوٹا وہ بڑا جو ہے اس کے ساتھ محبت اتنی کرتا ہے کہ اس کی محبت کے اندر وہ گرفتار ہے یہ اپنی محبت کے اندر محبت کا فیدہ اٹھاتے ہوئے ہر جائز نجائز اس سے بات منوا لیتا ہے یہ جو تیسری قسم کی شفاق ہے نا یہود و نصارہ اسی شفاق کے قائل تھے اور آج بہت سارے مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ اسی شفاق کا قائل ہے کہ انبیاء علیہ السلام اولیاء اتقیاء اسفیاء یہ اللہ کے بڑے قریب ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت کے اندر آ کر اپنی بات اللہ سے منوا لیتے ہیں اللہ ان کی بات کو نہیں مورتا اور نہ ہی اللہ ان کی بات کو موڑے گا نہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو نراز کرنا چاہتا ہے لہذا اس شفاق کے وہ لوگ بھی قائل گزرے اور اس امت کا ایک طبقہ بہت سارا اس شفاق کا قائل ہے یاد رکھو قرآن حکیم کے اندر ایک نہیں بیسیوں دلائل اس بات پر موجود ہیں کہ اللہ کو آج تک اپنی محبت کے اندر کوئی بھی مجبور نہیں کر سکا وہ ایسی بے نیاز ذات ہے ایسی بے نیاز ذات ہے اللہ اکبر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تو آپ نے بارہا سنا ہے ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال کوئی ممولی عرصہ نہیں ہے ساڑھے نو سو سال تک اللہ کے راستے میں تبلیغ کرنے والا اللہ کی توحید سنانے والا پیغمبر اللہ اکبر اور پھر اس انداز کے اندر توحید سناتا ہے نہ دن کا خیال ہے نہ رات کا خیال ہے دن کو بھی اللہ کی توحید سناتا ہے رات کو بھی اللہ کی توحید سناتا ہے اگر کوئی مجمع ہے تو وہاں جا کر بھی توحید سناتا ہے اگر کوئی ایک آدمی مل گیا تو وہاں جا کر بھی توحید سناتا ہے اور ساڑھے نو سو سال کے عرصہ کے اندر اسی یا بیاسی لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور قوم کی طرف سے تکلیفیں اتنی پہنٹی ہیں اتنی پہنٹی ہیں اتنے پتھر مارے جاتے اتنے پتھر مارے جاتے حضرت نوح علیہ السلام پتھروں کے اندر دب جایا کرتے جبرائیل امین آتے پتھر ہٹاتے مرہم پٹی کرتے پھر یوں کمر پہ تھپکی دیتے اللہ کے پیغمبر نئے والولے کے ساتھ اور نئے جذبے کے ساتھ پھر اللہ کی توحید بیان کرنا شروع کر دو اللہ کے پیغمبر پھر توحید بیان کرنا شروع کر دیتے اب جس وقت ساڑھے نو سو سال کا عرصہ گزر گیا تو اللہ کے پیغمبر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اللہ اکبر آخرکار انسان تھے تکلیفیں سیہ سیہ کے تھک گئے اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار کے اندر ارض کرتے ہیں اے میرے پروردگار میں نے انتہا کر دیا ان لوگوں کو تیری توحید سنانے کی میں نے انتہا کر دیا ان لوگوں کو تیرا دین سنانے کی لیکن ان لوگوں نے حت دھرمی پر انتہا کر دیئے اب حالت تو یہ ہے کہ اگر تو نے ان کو باقی رکھا نا ان ناہنجاروں کو باقی رکھا ان نافرمانوں کو باقی رکھا تو یہ تیرے چیدہ بندے جو ہیں یہ اسی یا بیاسی ان کا جینا بھی یا اللہ یہ محال کر دیں گے میں تو تیرا پیغمبر ہوں تیرا نبی ہوں مجھے تو جتنی انہوں نے تکلیف دی میں برداشت کرتا رہا لیکن یہ بیچارے کمزور ہیں تو ان کا جینا بھی یہ محال کر دیں گے ان کا جینا بھی یہ دنیا کے اندر مشکل کر دیں گے اے میرے پروردگار اب میری التجاہ یہ ہے دعا یہ ہے رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارہ اب دنیا پر ایک بھی کسی کافر کا گھر نہ چھوڑ تباہ کر دے رب انی مغلوب فانتصر اے اللہ میں مغلوب ہوں فانتصر یا اللہ میں کمزور ہوں فانتصر میرے پروردگار تو میری مدد کر تیرے سوا میری مدد کرنے والا کوئی نہیں یہ اللہ کے پیغمبر نے ساڑھے نو سو سال کے بعد اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور اپنی قوم کے لیے اللہ سے عذاب مانگا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نو ہم نے تیری دعا کو سن لیا لیکن اب کیا کرو وَسْنَ الْفُلْقَ بِعَا یوں نہیں نا ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق ہماری تعلیم کے مطابق کشتی بناو لیکن یہ خیال کرنا جس وقت تم کشتی بنا رہے ہو گئے نا اچھی بات ان کو کہہ دینا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی اب کیا ہوا لوگ پاس سے گزرتے نوح ترقی کر گئے آئیں پہلے نبی سہتے ہن بڑھائی بن گئے آئیں ہن ترکھانا دا کم شروع کر دی تا ہی اے کشتی کتے چلا ونی یہی پہاڑا ہوتے پانی پیم نواستے لبدا کوئی نہیں تے تو کشتیاں بنا دا پھر دا اوہ کل تیری ٹھیک ہے ایسی ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کر لہو مزاک جتنا کرنا نے ہیک دیارہ آمنا واتساڈی واری ویاسی پھر ماری باری بھی آئے گی اللہ اکبر درمیان کے اندر ایک اور بات یہاں سے عرض کر دوں جس وقت کشتی تیار ہو گئی نا تو ان بدبختوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر آ کر بولو براز کرنا شروع کر دیا وہ سارے آتے ہائی جو سارے بے حیاء قوم رڑی ہوئی آدمی بھی بچے بھی بوڑے بھی یا عورتیں بھی جو بھی جس کو کوئی قضائے آ جاؤ تو چلو جی حضرت حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کڑا کن کی کشتہ اوڑا آ کے وڑا سارا وہ کشتی تھی تھوڑییا وہ نام مراد آ کر یہاں بولو براز کرتے کشتی بھار گئی اللہ کشتی بنوائی کے دیواستی تے اے اوبان کی گیا میرے نا اللہ نے فرمایا جو اے نا کوئی صاف نہ کروائیں تو وہاں تیرا رابطے کوئی نہ نہ ہویا اللہ اکبر کچھ دنوں کے بعد انہوں پہ گئی پان ایک اندھی کھرک تے کھرک تے کھرک تے چلویا کھجلی کی تھی تھوڑی جی تھی آرام آ گیا لیکن پان اندھی کے بندہ جو جو کھرک کر دا تے کھرک ود دی جان دی اوہ پان پہ گئی کتی آڑی اللہ اکبر اینج دی پئی اینج دی پئی قضاء حاجت کے لیے اوہ پیر تل کے آتے ڈھٹھا بیچ اوہ ساری غلادت اوہ دے اتے لگی اوہ ٹھیک ہو گیا اس سے ٹیم ٹھیک ہو گیا اوہ نتے جا کے اوہ دھول کٹیا اوہ جس نے ٹھیک ہو منہ دوائی لمڑی اوہ جڑا تبرکے نا جڑا سٹکے آئے ہو تو اتے جا کے آوکے تو آکے ڈبکیاں مارو تے آکے نہ ہو تے ساری قوم بھج پئی کسی دے ہاتھ وچھ کولایا کسی دے ہاتھ وچھ کٹورایا کسی دے ہاتھ وچھ پتیلایا جو میں اے ساری قوم بھج پئی تے جنہاں کو جنہاں لباؤنا پانی سٹیا تے پانی سٹکے کشتی مانجی چنگی مانج کے تے پانی میں لے گئے حضرت نوح علیہ السلام واق ربا میں تیری قدرت و قربان جوان کیوئے نہ کشتی میری صاف کروائیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جس وقت میری عذاب دی نشانی ظاہر ہو جاوے نہ تے جیڑے تیرے منہ نالے کلمہ پڑھا نالے انہاں حکم دے ویں اس کشتی دے وچھ بے جان تے باقی جیڑے جانور جنہاں دی زندگی پانی میں چنہیں خوشکی دے جانور خنزیر ہو گیا کتہ ہو گیا بلہ ہو گیا شیر ہو گیا کھوتا ہو گیا گھوڑا ہو گیا وغیرہ وغیرہ جیڑے جانور پانی وے زندہ نہیں رہ سکتے اُنہا سارے آدھا کل نحمل فیہا من کلن زوجین اسنائین ایک ایک جوڑا اے اپنی کشتی وچھ راک لیں اے عذاب اے کوئی ممولی عذاب میرا نہیں آونا اے عذاب عالمگیر عذاب ہونا حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت تو نشانی ویکھی وفارتن نور تندور دے وچھو روٹی آڑا تندور آئی او دے وچھو پانی پھٹن لگ پیا حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ دا غضب اے اپنے جوش وچھا گیا اے عذاب جڑا شروع ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیتا جتنے ایمان اے نکشتی وچھا جاؤ سارے ایمان اے نکشتی وچھ تے ایک ایک جانوران دا ایک ایک جوڑا او بھی کشتی وچھ بٹھا لیا اللہ اکبر ہون اللہ سبحانہ وتعالی قرآن حکیم دے اندر نکشہ کھیتے ہیں فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَبَّابَ السَّمَاءِ بِمَائِمْ مُنْحَمِرْ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عَيُونَاً فَالْتَقَلْمَاءُ وَلَا عَمْرٍ قَدْ قُدِرْ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْوَاحِينَ وَدُوسُرٍ تَجْرِيبِ آئیونِ نَا جَزَاءَ الْلِمَن کَانَ کُفِر آسمان سے دروازے پانی کے ہم نے کھول دیئے زمین پانی اگلنے لگی اور ایک مقام پر جا کر آسمان اور زمین کا پانی آپ اس کے اندر ملنے لگا اتنا پانی اتنا پانی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے پانی کے اندر تیرنے لگی فرمایا میرے محبوب اے میرے پیغمبر میرا نام لے اور اس کشتی کا ملا بن جا بسم اللہ ہی مجرحہ ومرساہہ اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمُ یہ چلے بے گی تو میرے نام کی برکت سے چلے گی اگر ٹھہرے گی تو میرے نام کی برکت سے ٹھہرے گی اللہ ہو اللہ حضرت نوح علیہ السلام بھی سواریں ماننے والے بھی سواریں جانور بھی سواریں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان وہ کافروں کے ساتھ ہے کشتی پر سوار نہیں ہوتا وہ پہاڑ پر چڑھنے لگا بھاگنے لگا حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دے کر کہا میرا پیارا بچہ میری نافرمانی نہ کر یا ابو نیہ ارکم مانا والا تکم مال کافرین او میرا پیارا پتر ان کر کلمہ پڑھتے میری کشتی وے چاکے سوار ہو جا کافران دا سنگی نہ بان او بے بیٹا کہن لگا اببا کی کہن دے او کشتی وے سوار ہو نا 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 ساوی الاجبانی یاسمونی من علمہ اببا اے پہاڑ دی چوٹی اتنی بلان چوٹی میں اس دوتے چڑھ جاں گا پانی اس چوٹی تک نہیں پہنچن لگا اببا تم انہوں کشتی وے سوار ہون دی دعوت نہ دے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من عمر اللہ اللہ مرحیم او میرا پیارا پتر اے تنو بھلا لگ گیا او میرا پیارا بچڑو اے تنو بھلا لگ گیا کہ آج میں پہاڑ دی چوٹی ہوں تے چڑھ جاں گا تے بچ جاں گا کوئی نہ کوئی نہ لا عاصم اليوم من عمر اللہ اللہ مرحیم آج بچڑا کوئی نہیں ہوں آج بچڑا اس نے جس دوتے میرے اللہ نے رحم کیتا تے میرے اللہ نے رحم کرنے تو ہی داریاں ہوتے کل میں آڑیاں ہوتے کافران ہوتے اس ڈا رحم کوئی نہیں ہونا مشرک ہوتے اس ڈا رحم کوئی نہیں ہونا ہاں دنیا دیا حکومتا اپنے غدارانوں کا دی معاف نہیں کر دیا ترکی ویچ معاملہ تک لو تو ہڑے سامنے اے ہون دی مثال پچھلیاں مثالہ میں نہیں دیندہ او جڑے فوجی غدار پھڑے جاندے پہ اگلے لا ہی جاندے کیونکہ غداری ہے نا اور غداری اتنا بڑا جرم ہوتا ہے کہ یہ قابل معافی نہیں ہوندہ خواہ انسان جتنا متقی کیوں نہ ہو لیکن غداری اس سے ہو گئی تو پھر اس غدار کو معاف نہیں کیا جاتا اے تدویے تو دنیا والی حکومتوں کا بھی دستور ہے مشرق انسان صرف گناہ گاری نہیں کافر انسان صرف گناہ گاری نہیں بلکہ یہ تو غدار ہے یہ تو توحید کا غدار ہے یہ تو انسانی فطرت کا غدار ہے لہذا غداروں پر قطن رہم نہیں کیا جاتا او میرا پتر مشرق مان کے تے کافران دا سنگی نہ بان کلمہ پڑ کے تے میری کشتی وے سوار ہو جا بیٹا کہتے ابا کوئی نہ کوئی نہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑ جاؤں گا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے پہاڑ دیاں چوٹیاں موٹیاں کجنیوں کر دیاں جدو اللہ دا غضب بھڑک پوے اللہ دا غصہ اپنے جوش پہ چاہ جائے وقت کوئی چیز رب تم بچا منوالی کوئی نہیں اللہ کا قرآن کہتے وَحَانَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُوُ فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ باپ بیٹا دونوں آپ اس کے اندر مقالمہ کر رہے تھے باپ اپنی طرف بلا رہے بیٹا بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ رہے ایک پانی کا ریل آیا پانی کی موجائیں باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہونے لگیں پتر غرق ہون لگا انہوں غوتیاں من لگے تے پھر یقیناً اس نے اپنے اببا جی نو بلایا تے ہونائے اببا جی بچا لو بچا لو بچا لو میں مر گیا میں مر گیا میں مر گیا حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت بیٹے کی چیخ و پکار کو سنا محبت پدری جوش کے اندر آ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام رب کے دربار کے اندر ہاتھ جوڑ کر ارض کرتے وَنَا دَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّئِ اِنَّ بَنِي مِنْ اَحْلِ اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَانْتَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ اے میرے پروردگار دے دے وعدے بالکل سچے تو اپنے وعدوں کے خلاف کبھی نہیں کیا کرتا اے اللہ جس وقت میں نے تجھ سے عذاب مانگا تھا تو تُو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا تیری آہل کو بچاؤں گا تیری آہل کے علاوہ سب کو غرق کروں گا اے اللہ یہ میرا بیٹا میری آہل میں سے ہے اے میرا پتر میری آہل ویچوں میرا اپنا سلبی پتر میرا جایا ہویا پتر اے اللہ میری آنکھاندے سامنے زرق پیا ہندائے اس نو بچا مہربانی کر میرے مولا کریم نے فرمایا نو ہونتے لب کھول لینی اگوں لب وینا پیا کھول لین ہونتے لب ہلائیں زبان ہلائیا کہ اس نو چا معاف کر میرا نو ہون اگوں اپنی زبان بھی نہ ہلائیں قال یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لکبی علم اے میرے نو نانا جس کی اس کا تجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں مر سے کیوں مانگتا ہے کیوں لب کشائی کرتا ہے انہی آئیدو کا ان تکون من الجاہلین جاگر ہون دوبارہ تم منگیا تو میں کدرتنو نبوتی لفت ویچو خارجی نہ کر دیوا ہوننا دوبارہ منگی میرا نو اللہ ہو اللہ حضرتنو علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ساڑھے نو سو سال تو ہی سنانے والا پیغمبر ساڑھے نو سو سال مارے کھانے والا پیغمبر اللہ ہو اللہ لیکن اللہ نو اپنی محبت ویچ مجبور جاگر کوئی اپنی محبت ویچ اللہ نو کو مجبور کر سکدا ہوں دا کہ حضرتنو علیہ السلام ضرور اپنے پتر دی بخشش کروا لیندے اپنے پتر نو بخشوا لیندے اپنے پتر نو بچوا لیندے لیکن حضرتنو علیہ السلام بھی یہاں بے بس پیغمبر نظر آتا ہے اللہ نے فرمایا نو تو اپنی جگہ پر یہ اپنی جگہ پر عید عمل اے جے نہیں کہ تیرے نا شریک ہوئے تیرے نا سوار ہوئے رب نے حضرتنو علیہ السلام کے بیٹے کو پانی کے اندر غرق کر دیا اور یہ مسئلہ سمجھا دیا اللہ اکبر کہ میرے دربار کے اندر محبت کے اندر مجھے کوئی گرفتار انشاءاللہ باقی مثالیں ایندہ درست کے اندر وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمين السلام اللہ خیر اجمائن برحمتی